پاک فوج دشمن کو ناکو چنے چبانے کے لیے ہر وقت تیار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پنو آخل کا دورہ جوانوں کی جنگی تیاریوں تربیتی میار اور جذبے کو سراحہ آئے اس پی آر کے مطابق جوانوں نے ڈریلز کا مظاہرہ کیا آرمی چیف نے فیلڈ فائرنگ رینگ سالے پٹ میں تربیتی مشکوں کا مشاہدہ کیا سپاہ سالار نے سر سبز و شادہ پاکستان مہم کے تحت پودا بھی لگایا جنرل قمر جاوید باجوہ کی وطن کے لیے قربانیاں دینے والے سپاہی حضب اللہ شہید کے گھر بھی آمد اہل خانہ سے ملاقات شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی وطن کو دشمن کے کرندوں سے پاک کرنے کا مشن شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فوسلز کا آپریشن دو دہشتگرد ہلاک ہو گئے آئی اس پی آر کے مطابق دہشتگرد فوسلز سے فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے دہشتگردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود ملا مزید تخریب کاروں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری گرفتاری کا خوف کراچی اور انگی ٹاؤن میں پولیس افسر کے قتل میں ملاوث ملزم نے خودکشی کر لی شاہین بہاری کے پاس سے پرچی ملی جس پر خودکشی کی وجہ گرفتاری کا خوف لکھی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے آہاتے میں جھگڑا قتل کا ملزم فرار ہو گیا ملزم نے عبوری زمانت کے لیے رجوع کیا تھا زمانت خارج ہونے پر ساتھیوں کی پولیس اور مددئی سے ہاتھ پائی ملزم کو گرفتار نہ ہونے دیا بہن پر آوازیں کسنے سے روکنا بھی بھائی کا جرم بن گیا لیا خطپور میں عباش لڑکوں کا شہری پر تشدد سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آئی پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی سیال کورٹ میں شادی شدہ خاتون سے اغوا کے بعد مبینہ اجتماعی زیادتی ملزم نیم بے ہوش حالت میں پھینک کر فرار ہو گئے شوہر کہتا ہے بیوی کو پمپ کے قریب کھڑا کر کے پیٹرل ڈلوانے گیا تھا ملزمان اغوا کر کے لے گئے نازیہ نے کہا تھا کہ جب یہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی تو اس نے کوئی آرسنک کے اس کو کھانے میں ڈال کے یا اس کو ڈال کے دیا ہے اس کو ہو گیا لنگ کینسر تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ لنگ کینسر کیسے ہو گیا جب کلیر ہو گیا تھا سب کچھ گلوکارا نازیہ حسن کو زہر دینے کا الزام سابقہ شوہر مرزا اشتیاغ بیک کا بھائی پر ایک عرب روپے حرجانے کا دعویٰ سنہائی کورٹ نے زہب حسن کو بیانات دینے سے روک دیا ساتھ اکتوبر تک تفصیلی جواب دینے کی ہدایت اشتیاغ بیک کہتے ہیں کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا تمام پیپرز انہوں نے دیکھے جس کے اندر نازیہ حسن کی ڈت سارٹیفیکٹ تھا نازیہ حسن کے پوست مارٹم رپورٹ تھی تمام چیزیں دیکھنے کے بعد وہ اس کنکلوجن پر پہنچے ہیں کہ بیسلس الیگیشنز تھے جو انہوں نے لگائے ہیں اور ان کو منع کیا گیا ہے اس چیزوں کو کنٹینیو کرنے سے معروف کومیڈین عمر شریف کا علاج بیرون ملک ہوگا سندھ حکومت نے علاج کے لیے چار کروڑ روپے جاری کر دیئے ائر ایمبولنس کا بندوبست بھی کر دیا گیا عمر شریف کی یاد داشت بلکل ٹھیک ہے طبیعت بہت بہتر ہے سوشل میڈیا پر غلط خبریں نہ پھیلائی جائیں اہلیہ ذری غزل کی سما کے پروگرام ساتھ سے آٹھ میں بات چیل کسی جہاز کے اندر سفر نہیں کر سکیں گے کسی شاپنگ مال میں انٹر نہیں ہو سکیں گے ہوتیلز گیسٹ ہاؤسز ان کے اندر بکنگ بند کر دی جائے گی کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو مکمل طور پر اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ نہ کروا چکا ہوں جو ویکسین نہیں لگوائے گا پابندیوں کی ضد میں آئے گا سربراہ ان سی او سی اصد عمر کا اعلان ویکسینیشن لگوانے والوں کے لیے پہلے سے لگی پابندیوں میں نرمی کم کیسز والے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اٹھارہ ازلا کے لیے نیا ہدایت نامہ جاری ویکسینیٹڈ دو سو افراد کو انڈور شادی اور دیگر تقریبات میں شرکت کی اجازت کھلی جگہ پر چار سو افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں بازاروں کا وقت رات دس بجے تک کر دیا گیا لاہور فیصلباد ملتان سرکودہ گجرات اور بنو میں پابندیاں برقرار کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں غریبوں کے لیے کم ہوں گی احساس پروگرام کا ڈیٹا استعمال کر کے ٹارگٹڈ سبزیڈی دیں گے وجلی اور گیس کے بلوں پر بھی فرق پڑے گا آٹا بھی جلد سستہ ہو جائے گا وزیر خزانہ شوکت ترین کا اعلان کہا عام استعمال کی چیزیں پوری دنیا میں مہنگی ہوئی ہیں عالمی مارکٹ کی قیمتیں مقامی مارکٹ پر اثر انداز ہوتی ہیں بولے آئی ایم ایف میں جانے سے روپے کی قدر میں کمی ہوئی اور مہنگائی بڑھی الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کے بیان نے الیکشن کمیشن میں آگ بھڑکا دی ای سی پی کا آزم سواتی کو نوٹس بھیجنے کا فیصلہ پیسے لینے کا الزام کیوں لگایا ثبوت بھی مانگے جائیں گے وزیر اطلاع فواد چودری کو بھی نوٹس ملے گا چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت میٹنگ میں کمیٹی جلاس اور وزراء کی پریس کانفرنس پر بریفنگ فواد چودری کہتے ہیں نوٹس آیا تو تفصیلی جواب دیا جائے گا شخصیات کے سیاسی کردار پر بات کرنا پسند نہیں تو کنڈکت غیر سیاسی رکھیں تنقید شخصیات پر ہوتی ہے ادارے پر نہیں چیئرمنٹ صاحب 76 سال کے ہو گئے ہیں ان کی کارکردگی حکومت کے لئے بہت اچھی رہی ہے تو آپ حکومت کی کوشش ہے کہ ان کو اضافی جار سال بھی دیے جائیں اور جو نقصان پہنچایا گیا اس ملک کو اس میں بزید اضافہ بھی کریں گے تازہ ترین سکینڈل گندم کا ہے نیب کو حکومت کی کرپشن کیوں نظر نہیں آتی سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی احتساب عدالت کے باہر گھنگرج بولے صدر مملکت تقریر میں وزیراعظم کی تعریفیں کرتے ہیں مگر انہیں بے روزگاری مہنگائی اور غریب ہوتے پاکستانیوں کا خیال نہیں نون لیگ میں کالی بھیڑے ہیں چار پانچ لوگ بیانیاں خراب کرنے کے اسائنمنٹ پر کام کر رہے ہیں جب بھی تحریک فیصلہ کن مرحلے میں پہنچے تو ان میں سے ایک اٹھ کر نئی بات کر دیتا ہے لیگران امامیہ جاوید لطیف کا سماکو تہل کا خیز انٹرویو اسائنمنٹ والوں کے نام نہ بتائے لیکن نشانیاں بتا دیں بولے مفاہمت کی بات کرنے والے شامل ہیں کوئی تجربے کار بیانیوں کو نقصان پہنچائے تو غلطی نہیں کہا جا سکتا وہ اسائنمنٹ ہی ہوتا ہے یہ شیشم کی ہے شیشم کی ہے کتنے فٹ ہے یہ چار فٹ کی ہے یہ سات ہزار پانچ سو روپے کی ہے اور یہ کتنے کی ہے یہ بائیس سو بجاس روپے کی ہے یہ کیکر مہبود سکول ڈیس کی قیمت تم کیا جانو سندھ والو اپنے پیسوں سے خریدے تو ایک کیس سو سے ساڑھے سات ہزار روپے میں ملے گی پیپلز پارٹی عوام کے پیسوں سے خریدے تو انتیس ہزار روپے کی پڑے گی سما پر خبر چلی تو حلیم عادل شیخ مارکٹ میں قیمتیں معلوم کرنے پہنچ گئے ویڈیو بھی بنائی کہا عوام خود دیکھ لیں سندھ سرکار میں کیسے کیسے چور لٹے رے بیٹھے ہیں سوبائی وزیر تیمور تالپور نے بھی تسلیم کر لیا انتیس ہزار روپے ایک ڈیس کی قیمت زیادہ ہے فیصلے پر نظر سانی کرنا ہوگی بلکل بلکل ہمیں اس کو ریویو کرنا چاہیے ہمیں اس کی کوالٹری سپسیفیکیشن اور اس کی پرائسنگ کو پھر سے دیکھنا چاہیے اور بلکل نمزے کی